اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے امریکہ کے اٹلانٹا میں گوریلا زو کی پر کوئی ساروں سے نہیں آواز دے کر بلاتے ہیں دوستو دھیان کھچنے کے لیے انسان کئی طرقیبے آجماتے ہیں جس میں سب سہسان طریقہ آواز دے کر بلانا ہوتا ہے لیکن اپنی طرف دھیان کھچنے کے لیے گوریلا کیا کر سکتے ہیں امریکہ کے اٹلانٹا زو کے گوریلا تیس سال کے دوران زو کی پر کا دھیان کھیچنے کے لیے ایک الگ آواز نکالنے کا ہنر سیکھ چکے ہیں سننے پر یہ خاصی اور ٹھک کی آواز کے ملنے جیسا لگتا ہے اس آواز کو سنف نام دیا گیا ہے نبے کے دشک میں کوکو نام کی مادہ گوریلا نے اشاروں کے مادیم سے انسانوں سے بات کرنا شروع کیا تھا اب اسے ایک قدم آگے جا کر گوریلا ایک ویسے اس طرح کی آواز نکال کر زو کی پرس کا دھیان اپنی طرف کھیچ رہے ہیں اس آواز کا ادیس پہچاننے کے لیے جورجیا ویس ویڈیالے کی روبارٹا سلمی نے اپنی سہ کرمیوں کے ساتھ مل کر ایک پرائیوک کیا اس میں آٹ گوریلا کو تین اسطحیتیوں میں رکھا گیا سب سے پہلے جہاں گوریلا کے سامنے صرف زو کی پر موجود تھے دوسری اسطحیتی جس میں ان کے سامنے کے والا کھانا تھا اور تیسری اسطحیتی میں زو کی پر کے ساتھ کھانا تھا وہ دونوں اسطحیتیاں جن میں زو کی پر موجود تھے گوریلا نے ویسیس آواز نکالی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آواز ویڈیو کی پر کا دھیان اپنی اور اکرسیت کرنے کے لیے نکال رہے ہیں سود کے دوران امریکہ سہیت کناڈا کے قریب گیارہ زو کے تیس سے زیادہ گوریلا اسطح کی آواز نکالتے دیکھے گئے سود میں سامنے آئے ہیں کہ گوریلا انسانی آوازوں کو پہچان کر ان میں انتر بھی کر سکتے ہیں یا سود اٹلانٹا زو کے ویسٹن گوریلا پر ہوا ویسٹن گوریلا جانی پہچانی اور اجنبی آواز کے بیچ انتر کر پانے میں سکشم تھے